بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹلیسٹ پاکستان سے باہر بھی لوگ جو ہے جو باہر کا کوئی ایونٹ ہے یا انسیڈنٹ ہے اس کو بھی پاکستان میں دیکھا جاتا ہے ناظرین بنگلہ دیش کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دو سے تین دن میں پوری دنیا میں جو ہے حل چل ہے گفتگو ہو رہی ہے کہ بنگلہ دیش جیسے ترقی پذیر ملک نے کمال کر دیا یعنی اس کی عوام نے وہ کر دکھایا جو ہم آہ ورلڈ کی بیگسٹ اکانومیز میں دیکھتے ہیں یا ایسے ملکوں میں دیکھتے ہیں جہاں پہ جمہوری رویہ جو ہیں وہ آلڈی سٹیبل ہیں اور ڈیپ روٹڈ ہیں لیکن بنگلہ دیش جیسی جو ہے نیشن اس نے کمال کر دکھایا ایسے ملک میں جہاں پہ ملٹری کی کا انفلونس رہتا ہے جیسے آپ اور بھی دیگر ملکوں کی بات کر لیں کہ جہاں پہ جو ملٹری ہے اس کے انفلونس میں حکومتیں بنتی اور ٹوٹتی ہیں تو ناظرین بنگلہ دیش کی سٹوڈنٹ جو کلاس ہے اور سٹوڈنٹ لیڈرز جو ہیں سٹوڈنٹ رہنماں طالب علم رہنماں انہوں نے یہ موبیلائز کی پوری جیسے کل میں آپ کو بتا چکا اور فائنلی شیخ حسینہ واجد کی حکومت کو وہ گرا دیا انہوں نے اور اپنی جو آرمی ہے بنگلہ دیش کی جو فوج ہے وہ بھی گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گئی اور ناظرین کل کا دن جو گزر گیا بدھ کا اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک اور ڈیمانڈ آئی ان طالب علم رہنماں کی طرف سے کہ جی اس کو پارلیمنٹ کو ڈیزولف کیا جائے اور پھر پارلیمنٹ ڈیزولف کر دی گئی صدر کی طرف سے پھر ہم نے ناظرین دیکھا کہ سٹوڈنٹ جو پروٹیسٹرز تھے ان کی طرف سے ڈیمانڈ آئی کہ ان کے ایک ویٹرن اکانومسٹ ڈاکٹر محمد یونس ان کو جو ہے نگران حکومت کا چیف اڈوائزر بنایا جائے اور نگران حکومت وہ چلائیں جس میں مختلف سیاسی پارٹیاں اور اس میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے علاوہ سٹوڈنٹس جو ہیں ان کی بھی پارٹیسپیشن ہو سٹوڈنٹس تنظیموں کی تو پھر ہم نے ناظرین دیکھا کہ اس کی اوپر بھی جو بنگلہ دیش کی آرمی ہے چیف آف آرمی سٹاف ہے ان کے وکارو زمان انہیں گھٹنے ٹیک دی اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم ان کے انڈر جو ہے یہ ایک نگران حکومت بنائیں گے انٹیرم حکومت بنائیں گے ناظرین یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شیخ حسینہ واجد کو فرار کروایا گیا دیفنیٹلی وہ ملٹری چاپر پہ گئیں اور بھاگ گئیں امریکہ بھارت نواز تھیں اور بھارت کی پروٹیکشن میں جو ہے انہوں نے پندرہ سال جو ہے حکومت کی اور پھر چوتھی دفعہ وہ گارمنڈ میں آئیں اسی سال جینوری میں لیکن ان کے ساتھ ہوا کیا عوام نے تو کی ہی کی لیکن اس کے بعد اب برطانیہ نے بھی ان کو سیاسی پناہ دینے سے انکار کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ نے بھی ان کا ویزا کینسل کر دیا ناظرین پھر ایسا ہوتا ہے جب آپ نے اقتدار کے مزے لیے ہوں لوٹ مار بھی کی ہو اپنے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کو نوازہ بھی ہو خود بھی جائے دادیں اور پروپٹیاں بنائی ہوں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے اب بھارت کے گلے پڑ گئی ہیں حسینہ واجد دیکھنا یہ ہے کہ اب ہندوستان ان کو کتنا عرصہ رکھتا ہے چونکہ اب دیفنیٹلی ان پر کیس بھی چلے گا کچھ اس طرح کا سلسلہ مطالبات بھی سامنے آئیں گے کہ بیگم حسینہ واجد جو ہیں شیخ حسینہ واجد ان کو بھی اسی طرح مختلف کیسز میں ٹرائل کیا جائے جس طرح بیگم خالدہ زیا جو دوسری پارٹی کی ہیں ناظرین اب اسی طرح اب لوگ یہ چاہیں گے بنگلہ دیش کے کہ ان کا بھی ٹرائل ایسی کیا جائے جیسے خالدہ زیا جو دوزار اٹھارہ سے ہاؤس اڈیس تھی اور جو بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کو ریپریزنٹ کرتی ہیں تو ناظرین اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کی طاقت سے بڑا کچھ ہو سکتا ہے ناظرین یہاں پہ میں آج آپ سے جو یہ دوسرا جو وی لاغ ہے بنگلہ دیش پہ اس میں سپیسیفکلی میں محمد یونس ڈاکٹر محمد یونس جو نوبل لاریٹ ہیں ان کے حالے سے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مایکرو فنانس کے یہ پوائنئرز میں سے ہیں دوزار چھے میں ان کو نوبل پیس پرائز ملا نوبل پرائز ملا اور کس بات پہ ملا ناظرین یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا اور بنگلہ دیش کی ینگ لوٹ یوتھ اور طلبہ نے کیوں نام دیا ڈاکٹر یونس کا میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چاہوں ناظرین یہ جو محمد یونس ہیں یہ 33 سال ان کی عمر ہے اس وقت یہ فرانس میں ہیں اب دیفنیٹلی پوری ملٹری اور سیول قیادت اور یہ جو گروپس ہیں انہوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ مطلب ان کو موقع دیا جائے یہ جو صاحب ہیں ان کا ایک ٹریک ریکارڈ یہ ہے جو ڈاکٹر یونس ہیں یہ ماہر معاشیات ہیں اور بینکر بھی ہیں اور ان کو دوزار چھے میں نوبل پیس پرائز سے نوازا گیا کیونکہ انہوں نے اس وقت جو غریب سیگمنٹ تھا غریب لوگ تھے بنگلہ دیش میں خاص طور پر خواتین ان کو مایکرو کریڈٹ فنانس جو ہے وہ دینا شروع کیا اور انہوں نے اپنا ایک بینک بھی بنایا گرامین بینک کے نام سے جس نے معاشی اور سوشل ترقی جو ہے اس کو سرچ کر دکھایا بنگلہ دیش میں اور وہاں پہ لوگوں کو کرزے دیئے گئے جو ہے انہوں نے جو گرامین بینک ہے یہ انیس سو تراسی میں لانچ کیا جس نے چھوٹے سمال لونز دیئے چھوٹے چھوٹے کرزے جو ہیں وہ دیئے اور لوگ تاکہ لوگوں کی جو ہے لوگ بزنس کر سکیں اور ان کی جو ہے وہ ہو سکے جو مایکرو فنانس اور سمال کرزے چھوٹے کرزوں کی جو بنیاد ڈالی ڈاکٹ صاحب نے اپنے ملک میں لوگوں کا میرے زنگی بلند کرنے کے لیے وہی موڈل پھر دوسرے کئی ملکوں نے ایڈاپٹ بھی کیا اچھا لیکن چونکہ یہ غربت کا خاتمے کا ایک پلان تھا ڈاکٹ صاحب کا جو کہ انیس سو تراسی میں شروع ہوا اور اس نے آہستہ آہستہ بنگلہ دیش کے لوگوں کو کی معیشت کو بہتر کیا ان کی انہوں نے لوگوں نے کاروبار کیے زراعت بھی کی کاروبار بھی کیے اور اس سے پھر ان کا ایک نام بننا شروع ہوا کہ یہ وہ پائنئر تھے ڈاکٹ صاحب جنہوں نے آہ پاورٹی الیوییشن یعنی غربت کے خاتمے کے لیے ایک نیشنل لیول کے پلان کو امپلیمنٹ کیا پرابلم ان کے ساتھ ڈاکٹ صاحب کے ساتھ آئی دوزار آٹھ میں جب حسینہ واجد کی گورنمنٹ تھی اور انہوں نے انویسٹیگیشن شروع کر دیں ڈاکٹ صاحب اور ڈاکٹ صاحب کے بینک کے حوالے سے اور اس میں اس وقت پھر محمد یونس جو ہیں انہوں نے ایک سیاسی پارٹی بنانے کا بھی اعلان کیا اور لیکن وہ نہ بنا سکے جو انویسٹیگیشن اور تفتیش وغیرہ ہوئی اس میں اس وقت کی وزرعظم حسینہ واجد جو ابھی بھی تھیں اور اب فرار ہو چکی ہیں ریزائن کر چکی ہیں انہوں نے جو ہے یہ الزام لگایا کہ جو کرزے ڈاکٹ صاحب نے دیئے غریب خواتین کو اور دہی خواتین کو وہ انہوں نے ریکور کرنے کے لیے اوچھے ہتھکنڈے استعمال کیے چونکہ وہ گرامین بینک کے جو ہے وہ ہیڈ تھے اس وقت لیکن یونس صاحب جو ہیں انہوں نے اس چیز کو ڈینائی کیا دوزار تیرہ میں ان کو پھر ان کا ٹرائل کیا گیا کہ انہوں نے جو اینجی کیک بیکس اینڈ کمیشن لیے اور جو ہے حکومت کی پرمیشن کے بغیر پھر ناظرین ڈاکٹ صاحب کے اوپر یہ بھی الزام لگا کہ انہوں نے دیگر کمپنیاں بنائیں یعنی گرامین بینک تو تھا ہی تھا اس کے بعد انہوں نے گرامین ٹیلیکوم جو ہے اس کی بنیاد رکھی جو کہ ایک بہت بڑی موبائل فون کمپنی گرامین فون کے نام سے جو ہے وہ بن گئی اور یہ سبسیڈری تھی نورویجن نورویجن ٹیلیکوم جائنٹ ٹیلی نور کی تو مطلب یہ الزامات انہوں پر لگنے شروع ہو گئے کہ انہوں نے مختلف طریقوں سے پیسہ کمانا شروع کیا جو کہ غیر قانونی راستے سے جو ہے کمائے گیا لیکن یہ اوڈ ڈینائی کرتے رہے دوزار تئیس میں پھر جو کچھ سابق گرامین ٹیلیون ورکرز تھے ناظرین دوزار تئیس میں سابقا گرامین ٹیلیکوم ورکرز جو تھے انہوں نے یونس صاحب کے خلاف ایک کیس کیا جس میں انہوں نے الزام لگایا کہ ان کو جو ہے جو جوب کے بینفٹس سے اس سے ڈپرائیو کیا گیا اس پہ پھر یونس صاحب نے جو ہے ان الزامات کی تردید کی اسی طرح جناب اسی سال میں دوہزار چوبیس میں ایک سپیشل جج تھے بنگلہ دیش کے کوٹ کے انہوں نے یونس صاحب کو اور تیرہ لوگوں کو دو میلین ڈالر کی خرد بھر دیا نہیں جو ایمبیزلمنٹ کیس میں جو ہے وہ سزا دی جس میں پھر اگین جو محمد یونس ہیں انہوں نے جو ہے اس سے صاف انکار کیا کہ انہوں نے کسی قسم کا کوئی فراڈ یا کوئی ایمبیزلمنٹ نہیں کی اور وہ اس پہ بیل پہ تھے اب چونکہ ناظرین ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ بڑے اپنا کرٹیک تھے اور تنقید کرتے تھے حسینہ واجد کی گورنمنٹ کے اوپر اور اس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں جی کہ ان کے اوپر اس طرح کی کیسز بنائے گئے اور الزامات لگائے گئے جیسے یہ اکومت جاتی ہے تو یونس صاحب کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ یہ انیس سو اکتر کی جو ازادی ہے اس کے بعد یہ سیکنڈ ازادی کا دن ہے دوسرا ازادی کا دن ہے بنگلہ دیش کی عوام کے لیے سیکنڈ لیبریشن ڈے اب ناظرین آپ دیکھیں کہ کس طرح ان کی سپورٹ ہوئی ہے کہ ایک بندہ جس نے بنگلہ دیش کی عوام کو اٹھایا فنانچلی اور ان کو مطلب ان کے پیروں پہ کھڑک کیا اور اس کے لیے ایک بڑا نام بن کے سامنے آیا تو ناظرین یہ اس طرح کی مثالیں ہوتی ہیں ایسے لوگ پھر ون کرتے ہیں سپورٹ پوری قوم کی پوری نیشن کی اب یہ اترہسی چھوٹی سال عمر ہے یونس صاحب کی اور ان کے بارے میں پوری عوام اکٹھی ہوگی کہ جناب ان کو آپ چیف اڈوائزر بنائیں اور ان کے انڈر جو ہے مختلف سیاسی پارٹیوں سے لوگ لے گئے تو ایک انٹیرم گورنمنٹ بنائی جائے ناظرین یہ جو فیصلہ تھا یونس صاحب کے حوالے سے یہ فیصلہ جو ہے یہ بقاعدہ ایک میٹنگ کی شکل میں ہوا جس میں چیف آرمی سٹاف اور باقی جو سرویسز ہیں ان کے چیف تھے اس کے علاوہ سیول سوسائٹی کے میمبر تھے بزنس لیڈرز تھے اس کے اندر اور اس کے علاوہ سٹوڈنٹ لیڈرز اور ان کی تنظیمیں تھیں اور یہ جو میٹنگ ہے ناظرین یہ پانچ گھنٹے سے زیادہ چلی اور ڈیسائیڈ یہی کرنا تھا کہ سیٹ اپ اب کیسے بنایا جائے تو جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ جی اب ڈاکس صاحب کو بنانا ہے تو اس کے بعد یہ سٹوڈنٹ لیڈرز جو ہیں میں آپ کو ایک نام بھی اس میں بتاؤں گا یہ لوگ صدارتی جو پیلس ہے اسے چلے گئے یہ کل آتھ مڈ نائٹ کی بات ہے تو اب اس میں ایک لیڈر ناظرین آپ کو بتانا چاہوں گا ناہی ناہید اسلام یہ جو لڑکا ہے تالے بلم یہ سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ کا تالے بلم ہے ڈھاکہ یونیورسٹی کا بیسیکلی یہ اور اس کے ساتھ دو لڑکے اور انہوں نے مل کے یہ مومنٹ شروع کی ناظرین انٹی حسینہ واجد کیمپین اور یہ جو جاپ کوٹہ آثرکاری ملازمتوں میں جو کوٹے کے حوالے سے وائلیشن چل رہی تھیں اس کے اوپر جو دباؤ ڈالا گیا اور پوری عوام کھڑی ہوئی اس میں ناہید اسلام جو تالے بلم ہے اور یہ لڑکا سوشل ورکر ہے اور اس نے آواز اٹھائی تھی کہ حسینہ واجد کی جو گورنمنٹ ہے وہ انٹی ورکر ہے انٹی پیپل پولیسیز لے کے چل رہی ہے پھر اس بچارے کو آغواہ بھی کیا گیا جولائی میں آغواہ کرنے کے بعد اس کو مارا پیٹا گیا اور اس کو پھر بہوشی کی حالت میں چھوڑ دیا گیا دو دفعہ اس کو اٹھایا گیا اس کے باوجود یہ جو لڑکا ہے یہ ڈیٹرمنٹ رہا اور اس نے پھر پوری قوم کو موبیلائز کیا تو اب ناظرین آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ایک تالے بلم اور پھر اس کے ساتھ ساری قوم کٹھی ہو گئی اور انہوں نے ایک حکومت کو گرا دی اور یہ وہ حکومتی حسینہ واجد کی جو بڑے اپنے طور پہ یہ فخر کرتے تھے کہ جناب ہمیں کوئی نہیں ہلا سکتا چونکہ ان کے پیچھے دیفنیٹلی بیک تھی ملٹری کی لیکن عوام نے اپنی جانے دیں چار سو سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں ناظرین کل تک یعنی منگل تک یعنی چار سو سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے اسی بات پہ کہ جی جاب کوٹا سے لے کے اور حکومت کو وائنڈ اپ کرنے کا سفر اور اس کے بعد ایسی حکومت بنانی بنانی کی بات کہ جو کہ سب کو ایکسیٹیبل ہو جو صرف فوج کی بیکنگ کے ساتھ نہ آئے تو ناظرین اب یہ کتنی بڑی بات ہے یعنی بنگلہ دیش کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آگئی ہے یعنی جمہور جیسے کہتے ہیں جمہور فیصلہ کرتا ہے جمہوریت وہ سٹرانگ ہونے کی طرف جا رہی ہے اور انہی کی دباؤ کے اوپر طلبہ کی تنظیموں کے دباؤ کے اوپر اور سٹوڈنٹس کا جو احتجاج ہوا ہے اس پہ پھر آپ دیکھیں کہ صدر جو ہیں شہاب الدین بنگلہ دیش کے صدر ہیں انہوں نے پارلیمنٹ بھی کل ڈیزولف کر دی اس کے بعد جناب نیشنل پولیس چیف جو ہے پولیس کا جو ہیڈ ہے اس کو بھی برطرف کر دیا کیونکہ اس ایسی بات ہے پولیس نے فائر کھولا تھا پہلے پروٹیسٹ میں اور اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھیں کہ معاملہ کس حد تک گیا کہ ری شفل ہو گیا بنگلہ دیش کی آرمی میں اور انٹیلیجنس کا جو چیف تھا میجر جنرل لیول کا رینک کا افسر اس کو برطرف کر دیا گیا اور پھر ایک پروپر ری شفل ہوا ہے اب ناظرین بات کرنے کا مقصد یہ ہے آپ سے آج یہ جو سیکنڈ ایپیسوڈ تھی کہ بنگلہ دیش نے ایک مثال قائم کر دی ہے ناظرین بہت سارے ترقی پذیر ممالک کے لیے جہاں پہ جمہوریتیں جو ہیں وہ ڈی سٹیبلائز ہیں عوام شیٹرڈ ہے اور مطلب عوام کے اوپر ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو صرف اپنے مفادات کو دیکھ رہے ہیں تو ناظرین بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش نے اپنے آپ کو بنگلہ دیش کی عوام نے اپنے آپ کو سیاسی میچور کیا ہے پولٹیکلی وہ اس لیول پہ گئے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کی جانے جاتی ہیں انہوں نے پوری قوم کو موبیلائز کر دیا ایک گروپ نے طلبہ کے لیڈرز جو تھے ان کے گروپ نے موبیلائز کیا ان کو اور مجبور کر کے رکھ دیا پوری اسٹیبلشمنٹ کو اور فوج کو کہ بھائی ہماری سنی جائے گی تمہاری نہیں سنی جائے گی اور یہ نشانی ہوتی ہے ایسی قوموں کے لیے جو زندہ ہو رہی ہوتی ہیں یا زندہ ہو چکی ہوتی ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ محمد یونس جو ایک بزرگ ماہر معیشت ہیں معاشیات ہیں ماہر معاشیات ہیں اور وسیع تجربہ رکھتے ہیں بینکنگ کا بھی اور مایکرو فنانس کا اور معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اب وہ کیا اقدامات کریں گے کیا ٹیم بنائیں گے اور کیا یہ ٹیم یہ سب کو ایکسپٹنس اس کی ہوگی سیاسی پارٹیاں ساری اس میں شامل ہوں گی خالدہ زیادہ جو ہیں وہ بھی آج ریلیز کر دی گئی ہیں جماعت اسلامی بھی ایکٹیو ہو گئی ہے جو پابندی لگی تھی جماعت اسلامی کی بھی اب ہو سکتا ہے نمائندگی اس نگران حکومت میں ہو اور آگے چل کے پھر الیکشن کا بھی ڈیسائیڈ ہوگا اور کیا بنگلہ دیش کی جو فوج ہے وہ اس چیز کو اب ریلائز کرے گی کہ وہ اب الیکشن میں یا سیاست میں اپنا رول پلے کرنے سے باز آ جائے اور جمہوری جو اقدار ہیں ان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے اور فیصلہ سازی کا جو عمل ہے وہ سیاسی پارٹیوں پہ چھوڑے اور عوام پہ چھوڑے یہ اب دیکھنا ہوگا آنے والے دنوں میں تینکیو جی اللہ حافظ